موسیقی 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 کی کمی ہے اور کیو فور کا جو گروت ہے وہ فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ یہاں پر جو آنکڑا ہے وہ آیا ہے یہ جی لی پی کے تاجہ آنکڑے آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ پا رہے ہیں کیو فور کے بھی اور ایف وائی نائنٹین کے بھی تو ایف وائی نائنٹین میں سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سات پرسنٹ انوان کے مقابلے اور کیو فور میں جو ہے وہ فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جو جی بی ای کی گروت رہی ہے وہ فائی کوئنٹ سیون پرسنٹ کیو فور میں یہ الگ الگ آنکھڑے آ رہے ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ آنکھڑے آخر جی ڈی پی کے ہیں کیسے چلی اور ایک بار پھر سے لوٹتا ہے کمورٹی مارکٹ پر ہم بات کر رہتے ہیں کمورٹی مارکٹ میں کہاں پر آپ کے لئے کمائی کے موقع بنیں گے تو بھاوک پٹیل جی اب آپ یہ بتائیں کہ سیلور کا مارکٹ آج شام کے کاروبار میں کیسا پرفارم کرنے والا ہے جی دیکھیں اگر ہم گولڈ کے کمپیر سیلور دیکھیں تو سیلور ابھی بھی انڈر پرفارم ہے انفیکٹ کل پانچ سو پچاس کا ہائی بنایا تھا ایک چھتی سار پانچ سو پچاس اور آج بھی دیکھیں تو چھتی سار پانچ سو پچاس پہ ہی بریک ہوا ہے اور ابھی فیلحال پانچ سو پانچ سو پچاس چل رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جب تک چھتی سار پانچ سو پچاس بریک نہیں کرتا تب تک ایڈلیس جو لانگ پوزیشن ہے وہ ہولڈ کرنے چاہیے یہاں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر تھوڑا بہت بھی کریکشن آتا ہے تو چھتی سار دو سو سے چھتی سار سو کے آس پاس آئے گا تو وہاں سے ایک بار لانگ کر سکتے ہیں پر فیلحال آج کے دن ابھی کے لیے کوئی ٹریڈ بن نہیں رہا سلور میں اوکے ٹھیک ہے اب بات کروڑ کی کروڑ میں آج تیز گراؤٹ ہے تو کیا یہ گراؤٹ ابھی آپ کو اور بڑھتی ہوئی اجا جی دکھ رہی ہے یا اب گراؤٹ تھم جائے گی مجھے مجھے لگتا ہے کہ فنڈامنٹل کافی ویک ہے نوڑاوٹ بیچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرائیز میں تھوڑا تناؤ جیزن سے یو ایس اور ایران کے بیچ میں سینکشنز کو لے کر تناؤ تھے وہ پرائیز کو سپورٹ کرے تھے بڑھ سپلائی سائٹ دیکھیں تو پسلے تین ویک چار ویک سے ہم دیکھیں انونٹری کنٹینیو بڑھتے آ رہی ہے ساتھ میں ابھی جو ٹیریف وار نیا روک لے رہا صبح بھی ہم نے میکسی کو سے جو اپڈیٹ آتے بھی دیکھا تو کہنے کے مجھے لگتا ہے ڈیمانڈ کنسن بنتی ہوئی رہی ہے اور کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہے جو پرائیز میں گراوٹ تو آئی دنگ ڈبلو ٹیئے کی بات کرے تو ہو سکتا ہے تری پنچ چوپن ڈالر پہ جا کے ایک ٹھہراو آنا چاہے اور وہیں اگر ہم برینڈ کی بات کرے تو ساٹھ کے آس پاس کا مجھے لگتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکل سپورٹ رہے گا ڈومیسٹک مارکٹ میں روپے میں جو مجبوطی ہے کیونکہ اب ایک سی ٹو فیکٹر آ جائے گا جیسے روپے میں مجبوطی ہے اور کروڈ میں گراوٹ ہے تو یہ دونوں سائیکل چلتا رہے گا تو آئی دنگ نیچے میں ٹھٹی سکھ فیفٹی، ٹھٹی سیون ہنڈ تک کا بھی لیول ہم ایم سیکس کروڈ کو دیکھ پائیں گے آپ کا کیا بھیو ہے بھاویت کروڈ کو لے کر اچھی دیکھیں اگر برینڈ کروڈ کا چاہیے تو میرے کو یہ لگ رہا ہے کہ سکسی تری ڈالر کے آس پاس ایک بار برینڈ کروڈ کو سپورڈ لینا چاہیے اور ایم سیکس میں دیکھیں تو سپورٹ اگر دیکھیں تو سپورٹ 3750 سے 3780 کے آس پاس آ رہا ہے تو آئی تینگ جو گراوٹ ہے مجھے لگ رہی ہے کہ 3750 3780 کے سب سائٹ ہونا چاہیے اور ایک باٹم بیس ہونا چاہیے تو آئی تینگ جو بھی شورٹ ہے تو 3800 کے آس پاس آتا ہے تو ایک بار اپنی شورٹ جو ہے وہ کور کر لیجے کیونکہ کافی ہم نے گراوٹ دیکھئے تو تھوڑے بہت شورٹ کورنگ بھی آ سکتے ہیں اچھا کروڈ میں کچھ اپشن بتا رہے ہیں آپ بلکل مارکٹ میں جیدن سے والیٹی بھڑ گئی ہے تو فیچر میں ٹریڈ کرنا تھوڑا کبھی کبھی رسکی ہو جاتا ہے کہ فلکشویشن کافی زیادہ ہے تو مجھے لگتا ہے کروڈ میں اپشن کے جاری ہم انٹری کر سکتے ہیں رائٹ نو اگر 3900 کا پورٹ دیکھے تو قریباً 140-45 کے بیچ میں ٹریڈ کر رہا ہے یہاں پہ ہمیں بائی کرنا چاہیے 90 کے سٹاپ لوس سے اوپر میں ہمیں لگتا ہے 210 سے لے کے 200 تک کے لیول 3900 کے پورٹ میں دیکھنے مل جائیں گے ٹھیک یہ ویو ہے آپ کا کروڈ کو لے کر اوکے چلی آگے بڑھتے ہیں اور کیونکہ لگاتا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تو اگری میں بھی ایک خبر آئی آج پہلے یہ خبر آئی تھی کہ مدھ پردیش میں آج آخری تاریخ ہے چنہ مصور اور کیا تھا دو تین کمولیٹی کی جو خرید کی سمیسیما ہے وہ آج ختم ہو رہی تھی لیکن اب وہ سمیسیما ایک ہفتے کے لیے اور بڑھا دی گئی ہے 31 مئی سے بڑھا کر 6 جون تک کر دی گئی یعنی 6 جون تک کسان نیونیتم سمرتھن مل پر اپنی اوپج بیچ پائیں گے ایم پی میں جس کی تاریخ آج ختم ہو رہی تھی چنہ سرسو اور مصور یہ یہ خبر تاریخ خبر ہے تو اس کا کیا ایمپیکٹ اجے جی ایک ہفتہ اور خرید ہوگی بلکل already ہم نے دیکھا تھا کہ prices میں کافی disparity تھی چینے میں نوڈاٹ ہم نے اچھال کافی اچھا آتے ہوئے دیکھا timing مجھے لگتا ہے کہ یہ next week بھی جاری رہے گا نوڈاٹ monsoon factor بھی آج ساتھ ساتھ میں آتا ہوا دکھائی دیا جیتن سے IMD نے continue کا کہ monsoon کی وجہ سے overall ہم نے market میں گراوٹ دیکھے but timing مجھے لگتا ہے چینہ اور سرسو دونوں ہی counter تھوڑے strong دکھا رہے ہیں I think 46-80 تک کا level ہم چینے میں اور جبکہ 4000 کے اوپر تو جاتا ہوا نہیں دکھا دی رہا بڑt 4000 کے قریب ہم کو mustard کے prices دیکھنے مل جائیں گے 4000 کے قریب آپ کریں کہ mustard کے بھاو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یعنی آپ کریں گراوٹ رہے گی تھوڑا بہت bounce بٹ جیدہ گراوٹ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں caster کو لے کر آپ کا کیا view ہے بھاوک پٹیل اگر caster میں دیکھئے تو آج بھی تھوڑا بہت مائنہ سے کھولا تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بہت sideways ہی رہ سکتا ہے اگر fundamentally دیکھے تو caster میں چار پرسنٹ کی گراوٹ لازٹ ویک میں ہم نے دیکھی تھی تھوڑا بہت پری مانسون شاور بھی ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو traders اور farmers ہیں وہ تھوڑا selling پری رہے پلانٹیشن کے پہلے اور ابھی بھی اگر دیکھیں تو huge carry over ہے اور prices بھی یہاں سے ہمیں لگ رہی ہے کہ تھوڑی بہت اور گراوٹ ہو سکتی ہے i think cash up 56 50 56 20 کل اگر آ سکتے ہیں تو آج کے دن یا کل کسی کو کرنا ہو تو 57 hundred پہ شورٹ کر سکتے ہیں 57 fifty کبریں آرہی آج یہ سوال ہے یہ دو تین مہینے میں واپس سی جی کی طرف زائے گا یا مندیز زیادہ آئے گی سر بتائیے کٹی جی گوار کے جو فرنڈامیٹل سا مارکٹ ایک دائرے میں اٹک گیا ابھی بھی آپ دیکھو تو 4150 کی نیچے بلکل نہیں جا پا آرہی ناہی 4550 کی اوپر جی لاز ٹی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مانسون کے اپریٹ گراؤوٹ جرور آئی تھی بٹ سسٹین کر گیا تھا تو جب جو پرائز ہے وہ اٹک گیا ہے جب تک 4550 کی اوپر نہیں نکلتا ہے مجھے لگتا یہ دائرہ رہے گا جب اگر فنڈامیٹل کی بات کرے تو پرائز مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ پانچ جرور دکھا سکتا ہے اگر پیتالی سو پچھائی سوریندر پوچھئے سوریندر سر یہ گوار اٹھ دی کی جیس ہے کہ یہ گوار اٹھ سو جائے گا اٹھ پانچ جار اٹھ سو والے ایسے فنڈامیٹل دکھائی دی رہے ہم نے پیسلے چار سال سا دیکھ چکے پرائز جو ہائر ہائی کی طرف جار رہے ہیں پہلے ہم نے 32 ویٹ ہے پیتالی سو پچاس کا اگر یہ نکل جاتا ہے تو آئی تنک پانچ کی طرف جائے گا 38 سپورٹ یا فنڈامیٹل ہے وہ مجھے ایس اف نو نہیں دکھائی دی رہے انٹرہ سل میں کروڈ کے بھی ہم دیکھیں تو پروڈکشن کنٹینیو بڑھ رہا ہے تو پر بھائی کال دیتی اور چار جب پانچ آرس کو ٹاگیٹ دیتے تو میرے پانچ لٹ بھائی پڑے ہے اور میرا گولڈ سیل ہے سی سی تاوزن ایج شیشتی سے مجھے پلیس کروڑ کے اور گولڈ کے بتائیم جاؤ بتائیے دیکھیں فنڈامیٹل کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں آج کوئی بھی ویو ہے اس کے بعد جو مارکٹ میں چینجز ہو رہے خاص کر کے یو ایس سائٹ سے ہم نے جو چینجز آتے ہوئے دیکھیں نیوز دیکھیں اس پہ نظر رکھنا جروری ہے سب سے پلے اگر کروڑ کی بات کرے تو کروڑ میں اس وقت تکر دیکھا جائے تو انٹرنیسل میں جو کافی امپورٹنٹ سپورٹ لیول تھا اٹھا ون وہ توڑ چکا ہے ٹائمیگ مجھے رکھنا چاہیے نوڈاؤٹ آج فرائیڈے ہے تھی تھوڑی بہت شورٹ کورنگ آ جائے گی بات میری سلا رہے گی اگر 3900 تک بھی آتا ہے تو ان کو ایک بار لانگ سے نکل جانا چاہیے مارکٹ میں ایک کیسکیڈنگ سیل آف ہے جو نیچے میں 3820 سے لے کے 3760 تک کا لیول دکھا سکتا ہے وہیں دوسری کماؤٹی ہے گولڈ گولڈ میں ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے والے ویک میں کنٹینیو مارکٹ میں ایک پریشر بنا ہوا تھا جزن سے ایکوٹی مارکٹ میں ریلی تھا اب جیو پولٹیکل ٹینچن فیڈ سے آرائیز ہے اس کے اوپر نظر رکھے رکھیں کیونکہ آج مارننگ میں بھی ہم نے دیکھا میکسی کو سے جو آپڈیٹ آئی اس کے بعد ہم نے گولڈ میں میں واپس ایک جمپ آتے بھی دیکھا 32 یا سٹوری کے لیے بھی اگر دیکھیں ڈومیسٹک مارکٹ پہ کافی ایمپورٹنٹ لیول اگر 32 کی اوپر کی آج پلوزنگ ہو جاتی ہے تو آئی تنگ یہ 32 یا 600 تک مارکٹ چلانگ لگا سکتا ہے بیٹر ہے ان کو شوٹ سے نکل جانا چاہیے اوکے تو آپ کہیں شوٹ سے نکل جانا بہتر رہے گا شوٹ کو آپ continue نہ کریں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ آپ کو اجے کمار اجے کڈیا جی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اگلہ سوال ہے نریندر کا ایمپی سے پوچھئے نریندر سوال دور آئیں گے اپنا آٹھ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار کا لیول آپ دیکھ رہے ہیں کورینڈر میں جی ابھی دیکھیں مانسون آ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت prices کیپ ہو سکتا ہے ہاں اگر ڈیلے ہو سکتا ہے یا تھوڑا بہت مانسون اگر نارمل سے کم آتا ہے تو تھوڑا بہت ہمیں اچھال دے سکتے پر ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ سات ہزار سات ہزار سات ہزار آٹھ ہزار میکسیموم رکھئے آگلا سوال بہاونا کا ہے پوچھے بہاونا ہمارا سیڈیلی کی سوال مانسون اچھالی میں کیا رہا ہے ہم نے ساری کرتا ہے مانسون بہت مانسون کیا کیا جائے جی میں تمہیں بلکل میں نے مانسون میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس بار پروڈکشن ہیڈیا کافی بڑا ہے سنتتھتھک مانسون بھی مارکٹ میں آ سکتا ہے اور پریجز میں ہم نے دھانا رکھی تھی گیارہ سو پچاس تک لیول دکھا دے گا جس دن سے ہم نے پیسلے ایک ہفتے میں جو گراوٹ دیکھی ہے ہمیں لگتا ہے اور گراوٹ بھڑ سکتی ہے ابھی مانسون میں سات دین اور باقی ہے پوچھنے میں تو یہاں پہ ہم دیکھتے آئیل کا اسٹرکشن بھڑ جاتا ہے تو ٹائمنگ مجھے لگتا ہے گراوٹ کا رکھ کنٹین رہا ٹیکنکلی تھوڑا سا اور سوڈ میں ہے مارکٹ بٹ مجھے لگتا ہے بارہ سو بیس بارہ سو چالیس سکتا لیول منتھا میں ہمیں دیکھنے مل جائے گا اوکی یہ رائے آپ کے لیے منتھا پر ہے بارہ سا آج کا کلوزنگ پرائیس ہے منتھا اویل میں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور کمورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں میٹل کا پورا مارکٹ آج کے لیے آپ کو بھاوید پٹیل جی کیسے دیکھ رہا ہے جی دیکھیں ویسے بھی یویس چائنا کا ٹریڈ وار چل رہا تھا اور بیز میٹل نیگیٹیو ہے اور مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ مارکٹ میں رسک آن ان ویرمنٹ ہے تو اس کی وزہ سے بھی بیز میٹل جو نیگیٹیو رہیں گے خاص کر کے کپر کپر اور زینک یہ دونوں مجھے سب سے زیادہ نیگیٹیو لگ رہے اگر تھوڑا بھی تو پوزیٹیو لگ رہا ہے وہ تھوڑا لیڈ اور الیمینیم ہیں پر جن لوگوں کا لانگ پوزیشن ہے کپر یا زینک میں تو ایک بار میں سلا دوں تو وہ مہا سے لے سکتا ہوں میں جو ہے بتائیے اگست میں لینا ہے ان کو مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی لینے کا ٹائم ہے منتھا میں اور گراؤ بڑھ سکتی ہے میبھی اگست کی بات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ 1100 تک کا لیول ہے اگر آتا ہے وہاں پر منوج نمسکار پوچھئے میں نے زنگ کو شوٹ کیا ہوا ہے 10 پندر پہ زنگ آپ نے شوٹ کیا ہے اور کرنٹ پوزیسن پہ مجھے کرنا چاہیے یا جو کرنٹ ایکس پائری ہے وہ 203 پہ رکی جا بتائیے بابیگ جی کیا کرنا چاہیے ان کو آج دیکھیں آج بھی میرا زنگ کا سیل کا ہی کول تھا اور آج کے اگر انٹر دیکھیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت سیلنگ جو ہے وہ فینش ہو چکا ہے کیونکہ کافی سارے ہم نے دو تین دن سے دیکھ بہتر رہے گا اور کافی دام نیچے آئے بھی ہیں تو اپنے جو شورٹ کیا ہے آپ کے لئے فائدہ کا ٹریڈ ہے تو ایک بڑا پروفیٹ بوک کر کے نکل جائیں یہ سجا آپ کے لئے آرہا ہے بابولال اگروال ہیں ہمارے ساتھ پوچھئے بابولال جی بابولال ٹائم دیکھا کہ 6,200 کے اوپر پر سسٹین نہیں کر پا رہا ہے نوڈ ڈاؤٹ ہم نے وہاں سے 5550 تک کا بھی گراؤ دیکھی تھوڑا بہت مجھے لگتا اگر باؤنس ملتا ہے 5,700 505,800 وہاں تک مجھے لگتا چھوٹا باؤنس مل سکتا وہاں پر بیچ کے چلنا چاہی ہے ٹیکنیکل اور فنڈامیٹر دونوں ہی کاؤنٹر مجھے ویک ہے شورٹ تم میں ایک ہو سکتا ہے سو ڈیٹھ سو روپے کی تیجی مل جائے اس تیجی میں بیچ ہوا ہے مجھے لگتا 32 جار کے اوپر اگر سسٹین کرتا تو بائی کر کے چلی باتی جار دو سو کا ٹارگیٹ رائے گا آپ کی call باویک جی کوپر میں تھوڑا میں ریکٹیف فائی کروں گا 4408.50 پہ آتا ہے تو شورٹ کر سکتے 405.50 کے ٹارگیٹ سے سٹاپ لس رکھ سکتے 410 آپ کے آخری call بیس میٹل پیک میں تھوڑا کانٹر ویو ہے مجھے لگتا نکل میں جون وائدہ جو اوپر میں مجھے لگتا 900 910 تک لیول دکھا سکتا ہے بہت شکریہ آپ اور بھاویک پٹے آپ ہمارے ساتھ دونے بتانے کے لیے کہ آج کموڈیٹی مارکٹ میں کہاں پر کمائی کے بہترین موقع بنیں گے نمسکار